شیخ زکاة کی رقم سے گلہ خرید کا تقسیم کرنا جائز ہے دیکھئے اصل چیز تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ زکاة نکال رہے ہیں اسی کے جنس کو فقرہ مساکین اور زکاة کے مسلطین میں تقسیم کرنا چاہیے آپ نے اپنے روپے پیسے کی زکاة نکالی ہے یا سونے شادی کی زکاة نکالی ہے تو روپے پیسہ ان کو دے دیں ساریموں کو دے دیں کیونکہ غریبوں کی بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں خالی غلہ نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ان کے پاس غلہ ہو بچوں کا کپڑا سرانا ہو فیس بھر نہیں ہو بچوں کے لئے کتابیں خریدنے ہو کسی کے شادی بیار کرنی ہے اس کے لئے رقم کی ضرورت ہے تو آپ غلہ رکھ کے چلے آئیں گے تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی پھر ایک مطلب جائیں گے غلہ بیچنے پھر اسے جو پیسہ ملے گا وہ خاروبار کریں گے اس وقت سے جو سونے چاندی کے روپے کی ذات دکات نکلے تو روپے پیسے ہی دینا چاہیے شاہد اس میں ایک دکت یہ ہے کہ جیسے ہمارے بہت سارے دپارمنٹس ہوتے ہیں بیت المال عوامی ستے بھر لوگ چلاتے ہیں تو یہ لوگ زکاة جمع کر کے پھر اس کا غلہ خرید کر کے لفے میں تقسیم کرتے ہیں جبکہ یہاں دکت یہ ہے کہ اگر سامنے والا اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسی صورت میں جس نے زکاة اس دپارمنٹ میں دی ہے کیا اس کی زکاة عدا ہو جائے گی دیکھو زکاة کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسلامی بیت المال میں زکاة دینے والے نے جمع کر دیا ہے تو وہ بلوزمہ ہو گیا اب جو لوگ غلط طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی تقسیم کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گیا عدا کرنے والا بلوزمہ ہو گیا اگر اس کو اس منعان ہے کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں حاجی نمازی ہیں انشاءاللہ غلط طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ بلوزمہ ہو جائیں گے اسی طریقے سے غلے کی زکاة ہوتی ہیں جب کھیت میں غلے پیدا ہوتے ہیں تو عشر یا نت سے عشر نکالا جاتا ہے تو یہ غلے ہی غریبوں مسکینوں کو پہنشاہ دینا چاہے ہیں جانور جو ہیں جسے بھیو بکری دائے اور اونٹ وغیرہ کی زکاة ہے تو جیسے حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اتنے بکری میں ایک بکرہ ایک بکری اتنے میں گائے میں ایک گائے اس طریقے سے وہ نکال کر کے بیسلمان میں دے دینا چاہیے اور بیسلمان والے اپنی سواب دیل کے مطابق صحیح طریقے سے مسکین تک پہنچا دیں ہمیشہ غلہ ہی نکالنا جسے رمضان میں میں بہت سنتا ہوں کہ لوگ پیسے جما کرتے ہیں زکاة کے اور پھر غلے کی پیکٹ بناتے ہیں اتنے کلو شاول اتنے کلو آٹا اتنا شکر اتنا خجور اتنا فنا تو وہ زکاة کی رقم سے آپ جو ہے رمضان پیکٹ بنایں گے اور لوگوں کو دیں گے جبکہ ان کی کچھ بھی الگ الگ بھی ضرورتیں ہوتی ہیں تو میرے خال میں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ان کو پیسے دے دو عام صدقات سے دینا ہے اور جو آپ کو پیکٹ بنا کے دینا ہے تو عام صدقات سے جسے رمضان سے پہلے بھی پیکٹ دے سکتے ہیں افتاد کے لئے جو ہے لوگ پیسے تقسیم کرتے ہیں تو صدقات کی رقم عام صدقات کی نہیں عام صدقات کے رقم سے آپ خجور نہیں خرید دیجئے ان خجوروں کے پیکٹ بنا کر غریبوں کے دیجئے پورے رمضان وہ اس سے افتاد کریں اس کے ساتھ میں چاہیں تو کچھ اور دے دیں جیسے چاول دے دیا کچھ گوشت کے لئے پیسے دے دیجئے کچھ آٹے دے دیجئے تو تکی رمضان میں خاص اور سے مظہور طبقہ کو دن میں زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور اس کا وہ آسانی کے ساتھ رضا رہ سکیں تو یہ صدقات عام عمومی صدقات میں سے دینا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ ان کو عجر صاحب زیادہ ملے گا